dear student today we have to discuss about the sustainable development goals 3, 4, 5 and 6 ہم نے اس سے پہلے 1 اور 2 کی بات کر لی ہے جس کے اندر ہم نے zero anger کی بات کی poverty کی بات کی اب ہم جو sustainable development goal ہے اس کے اندر number 3 کے اندر good health and well being کی بات کریں گے ہم نے last sdg2 تھا اس کے اندر zero anger کے اندر بھی ہم نے جو بات کی تھی اس میں بھی ہم نے یہ discuss کر لیا تھا کہ اب ہمیں ایک healthy society چاہیے ہم نے باقی چیزیں تو cover کر لیں universal health coverage will be integral to the achieving sdg3 ending poverty and reducing the inequalities emerging global health priorities not explicitly including the end of sdg2 including the anti-microbial resistance and demand action دیکھیں جہاں پہ society کے اندر ہم نے control کیا poverty کو وہاں پہ اب ہم نے health کو بھی control کرنا ہے اب بہتر معاشرہ اس وقت ہو سکے گا جب ہماری health بہتر ہوگی اور health بہتر کرنے کے لیے اور اس کی well being کے لیے ہمیں poverty کو انڈ کرنا ہے اس کے لیے مختلف strategies بنائیں گئیں مختلف plan بنائیں گئیں جن plans کے مطابق ہم نے 2030 تک ایک healthy society declare کرنی ہے پوری دنیا میں وہ تمام ممالک جو SDGs کا حصہ ہے sustainable development goal کا حصہ ہے وہاں پہ inequalities کو ختم کرنا ہے اور poverty کو reduce کرنا ہے poverty کو end کرنا ہے یہ targets بنائے گئے اس کے بعد جو SDGs 4 تھا وہ تھا quality education quality education کے اندر ہم اگر 2000 سے بات کرتے ہیں there has been numerous progress in achieving the target of the universal primary education ہم نے کہا universal primary education نہیں ہے ہم نے targets بھی achieve کر لی بچوں کو school تک لے بھی گئے بچوں کو free education بھی provide کرنی شروع کر دیں لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور question آیا اور وہ تھا quality education ہم نے sustainable development کے اندر ہم نے یہ بات کی کہ جو total environment جس کو ہم بہتر کر رہے ہیں rate جو developing regions کے اندر 91% 2015 تک ہم نے پہنچانے کے targets بناء لئے اور قیسیات تک حاصل بھی کر لئی ہے تو ہمارا target next آگیا اور وہ next کیا تھا وہ تھا quality کہ education دو ہم دے رہے ہیں worldwide number of the children out of the school has dropped by almost off پہلے ہم enrollment کی طرف گئے enrollment ہم نے حاصل کر لی enrollment سے ہم نے کس طرف آگئے اب drop out کو control کرنا اور drop out کو control کیسے کرنا quality education کے ساتھ اور quality education کس لیے ہوگی quality education تب ہوگی جب وہ society کی needs کے ساتھ align ہوگی وہ بچہ جو education حاصل کرنے کے بعد ایک useful citizen بنے گا اپنی education کو proper utilize کر سکے گا تو اس کے مختلف standards بنائے گیا ان کو سامنے رکھا گیا اور ایک جس کے اندر آگے شاید ہم جا کے بات کریں گے کہ ہم نے industry اور academia کو linkage کیا ہم نے academia کو align کیا کہ ہمارے مختلف بچے مختلف level پر مختلف education حاصل کرنے کے بعد مختلف faces میں کہاں کہاں پر وہ جا سکتے ہیں اور کون کون سی opportunities جو ہیں وہ ان کو مل سکتی ہیں اور اس کے لئے ہم اندر جو ہے ہم نے gender equality کی بات کی آپ کو یاد ہوتا کہ ہم نے woman empowerment کی بات کی تھی تو یہاں پہ بھی جو discrimination تھی اس کو ختم کرنا minimize کرنا نہ صرف اس human rights کا حصہ بنا دیا گیا equal empowerment in the woman کے اندر کہ تمام خواتین کو وہ تمام opportunities دی جائیں گی یعنی ایک تو sustain کر رہی ہے دوسری improve کر رہی ہے کہ جس سے جو اس کے basic human rights ہیں وہ تمام اس کا available It's crucial for the sustainable future It's proven growth and development دیکھیں more than 50% یا میں کہہ سکتا ہوں exact figure تو میں اس وقت نہیں بتا سکتا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 50% یا اس سے زیادہ خواتین ہیں اگر وہ ہماری main time سٹیم line کا حصہ نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آدھا معاشرہ جو وہ میں لانے کے لیے gender equality ہر قسم کی opportunities جو ہم پہلے بھی باتیں کر چکے ہوئے ہیں ان کو education کی health کی jobs کی اس کے بعد تمام even کہ ہم نے بات کی تھی کہ پارلیمنٹ تک بھی ان کو share دیا گیا تاکہ ان کی نمائندگی اور وہ بھی ہماری سٹیم line کا حصہ بائی اور جو ہمارے پاس اس ڈی سکس تھا اس کے اندر ہم نے clean water اور sanitation کی بات کی ہم نے last بات کی تھی environment کی environment کی pollution سے ہم جو targets حاصل کر رہے تھے ہم جو چیزیں جو حاصل کر رہے تھے ہم health کو بہتر کر رہے تھے ہم death rate کو کم کر رہے تھے تو اس کے اثرات جو مرتب ہوئے ہمارے پاس اور اس کو ہم نے چیک کیا وہ تھا کہ ہمارے environment جو ہے اس سے مختلف diseases اور قسم کی شروع ہو گئیں گئیں تو اگلا ہمارے پاس تھا کہ ہم اپنی society میں اپنے لوگوں کو targets بنائیں اور ان کو green water اور sanitation پروائیڈ کریں water جو وہ تقریبا 40% لوگوں کو جو ہے نا polluted water سے مختلف diseases جو مختلف diseases جو وہ پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اب لازم بات ہے کہ ہمیں اس کو سسٹین کرنا ہے ان کی health کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں clean water پہ پہ پڑے پڑے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک figure out کیا گیا کہ 2.1 billion people have improved water sanitation since 1990 revealing that drinking water supplies are affecting very every continent اب دیکھیں یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے ہم global کی بات کر اور globally تمام ملکوں کے اندر جو ہے جو main focus تھا وہ تھا clean water اور جو clean water polluted water سے جو مختلف diseases identify کی گئیں کہ اس کی وجہ سے پیٹ کی بیماری اور مختلف گلے کی بیماری اور مختلف بیماری جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور وہ جو ہم target کر رہے تھے healthy معاشر کی healthy society کی اس target کے رہے تو sustain کرنے کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے clean water جو ہے اور sanitation کو کیا گیا تو لہٰذا SDG 6 جو ہے اس میں جو target کیا گیا وہ clean water تھا